اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت ہمارے اس پرگیم میں آج ایک اور امپورٹن موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں اسی کے ساتھ کہ ہم پاکستان کی معیشت کو مسلسل ڈسکس کریں کل بھی ہم نے کچھ اس نے ملتی جلتی بات کی تھی کل پاکستان کے لئے ایک اچھا دن سا ایک بڑا زبردست پروجیکٹ ہزارہ بوٹر بیک آس کنوبریٹ کیا تھا پرائیمسٹر پاکستان نے اس کے ساتھ اپنے اس کی افادیت کیو پر بات کیتے ہیں لنک کیا تو اسے سی پیک کے ساتھ کہ اس کی پاکستان کی فیچر میں کیا امپورٹنس ہے حکومتی ترجیہ آپ کے اندر سی پہ کے ساتھ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے اور کیا گورنمنٹ واقعی جس کی جانب میں امام خان صاحب ہے پرائیمسٹر مسلسل ریفر کر رہے ہیں کہ حکومت مشکل بوانشی صحیح سے نکل چکی ہے کیا واقعی نکل چکی ہے اس پر بھی کل بات ہوئی تھی آج بڑا زبردست ہمارکہ سٹینڈل موجود ہے اس سے پہلے کہ میں تعرف کر رہا ہوں آپ سے میں ریفر کروں گا پرائیمسٹر کے سٹویٹ کی جانے جو میرے سامنے موجود ہے جس میں پرائیمسٹر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت دل آخر درست سمت میں نکل پڑی ہے جس میں پرائیمسٹر سے پہلے بات بھی کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہماری متعدد اسلاحات بارابر ثابت ہو رہی ہیں چار برس میں پہلی مرتبہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ ہے اکتوبر 2019 میں انہوں نے کمپاریزن ایک رکھا پرائیمسٹر نے اکتوبر 2018 کے بارہ سو اسی ملین یو ایس ڈالرز کے مقابلے میں 99 ملین یو ایس ڈالرز پلس رہا ہے یہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ ہے اور یہ یقینی طور پہ ہم اگر کہیں تو گورنمنٹ کی بظاہر بہت بڑی کامیابی نظر آتی ہے اون میکرو لیول جوسی جانب گورنمنٹ یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے اپنے ایکسپنسز کو کم کیا ہے ہم کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ کی جانب توجہ دے رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے انپورس جو کہ انٹرانزو سی پیک کیونکہ ہم انفرسکٹر پہ بہت زیادہ کام کرے تھے اس کی ترم سے بہت زیادہ تھی پاکستان کی انپورس جو کہ نیچنل ہی ہونا تھی جب آپ اتنا بڑا پوجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اب اس سے بھی کافی حد تک اس چنگل کی بھی پاکستان کی معیشت نکلتی نظر آتی ہے کیونکہ ہم جو انفرسکٹر ڈیویلپمنٹ کا فیز ہے اس سے کافی حد تک ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور سیکنڈ فیز مسیح پہ کہ ہم داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم انڈسٹریٹ کو فوکس کر رہے ہیں زراد کو فوکس کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ پہ لیکن چھوٹے میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو میکرو لیول کی جانب اشارہ کیا میکرو لیول کی اوپر اس کے سمرات منتقل ہونا اس وقت حکومت کے لیے سیاسی طور پر بہت ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا آپ سے کچھ دن پہلے گورمنٹ نے ایک دھرنا فیز کیا جس کا بظاہر جس کی جسے کہنا چاہئیے کہ بیک اینڈ کی اوپر مقتد جو بھی ہو لیکن بظاہر مہنگائی کو اور جو قسم پرسی کی حالت عوام کی اس کو بیس بنایا گیا تھا اس کی اوپر اب ایزان خان سب کا فوکس نظر آتے ہیں بڑے ایپورٹن کیابنٹ سیشن تھا کابینہ کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر آتھ نکاتی جو ایجنڈا تھا اس کی اوپر غور کیا گیا جس میں قابل تجدید تغانائی روڈ میں آپ سی پیکس کے متعلق جی سی سی کے فیسکر اور نیشنل ٹیرس ٹیلی سی کی بھی منظوری دی گئی اور کابینہ کو ستائیس وزارتوں کے مختلف اداروں میں ایک ست چانتیس سیاستامیاں ہیں اس کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا ان پیسوں کو لے کر پاکستان کی کرنٹ ایکنومک سیچویشن کو لے کر اپنے پینل سے بات کریں گے اور پھر انہی چیلنجز کی اوپر کوشش کریں گے کہ اس پر حاصل گفتگو ہوں ہمیں کو جس کا بیتر فیدل آکمل ساکر تارف کرا دیتا ہوں ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بازم نید انی انٹرڈکشن سیزن پولیٹیشن ہے رکھنے قومی اسمبنی ہے پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے اس سے پہلی بھی اس پر حکومتوں میں عام فرائض صاحب انجام دے چکے ہیں ان کے تجربی کی رہشنی میں ہم ان سے پوشنی کی کوشش کریں گے کہ ان کی گورنمنٹ کی جو ڈائمنشن ہے سو ککنی چیلنجیں ان کو لگ رہی ہے اور ککنی محصر لگ رہی ہے ریزلٹس کو لے کر فتیانہ صاحب thank you very much سر بہت چکے آپ نے وقت میں کالا تشریف لائے ہمارے ساتھ نسیم صدیقی صاحب موجود ہے تذیہ اکار سینئر کا آسی ہیں دیورو جی سے اب تک نیوز کے اور آپ ان کو دیکھتے ہیں ہمارے سختلو ٹی وی چینلز کے اندر ان کا تجربیہ پرگرام کا حصہ ہوگا اور اس نے دیکھتا ہوں formal welcome thank you for being here سردار صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں financial expert ہیں اور ہمارے پرگرام میں ان کو دیکھتے ہیں بلکہ دیفن چینلز میں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی ذرا اسی جو ان کی ایکسٹریٹی جنس پہ پائدہ ہوتھائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ یہ عمدان خان صاحب کی اس ٹویٹ سے کس تک مطافق ہیں جو بظائرہ میں ایک اچھے اکنومک انڈیکیٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں سردار صاحب آپ کا بھی welcome and bhasutya and آپ اس سے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں first of all آپ اس ٹویٹ کو جو عمدان خان صاحب نے کی in the trade deficit and the current account deficit جس کی ہم بات کریں پاکستان کو remittances کے اندر بھی پچھلے کچھ عرصے میں بہت بڑا ایکنلا بہت بڑی آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو فگرز ہیں وہ بہت اوپر گئی ہیں جو انٹرنیشنل ڈیمٹ ان سے ڈا رہی ہیں تو اس چنچ میں ہم کہیں کہ جو گرمیٹ ڈریم کری تھی کہ اگلے ساتھ آٹھ سالوں کے اندر ہماری معاشی پولیسی کے نتیجی میں جو ریزلٹس آئیں گے دیو سی کیا رکھی ہوگا دیکھیں گے thank you for having me تو جس پہلی بیچ ہوئے میں کہ انتو تھی دائریکشن اپنے دیکھو تو اس میں اس میں ویکٹر کیا ہوتا ہے جو پی ایم صاحب نے جو بات کیا ہے وہ ڈائریکشن کی کی ہے اور رائٹلی سو ڈائریکشن ہی تھا کہ ایک لبس ہے جس کو جس کو کفیت شاہری کہیں جو کچھ کہیں آسٹیریٹی آسٹیریٹی ہے حکومت میں تقریباً آگست سپٹمبر اچھلے سال آسٹیریٹی کی باتیں شروع کی تھی آسٹیریٹی کی بات ہوئی ہے ٹیکس پڑا ہے کلیکشن پہ تھوڑی سی امپورومنٹ آئی ہے زیادہ آپ کے ٹیکس فائلنز ہو رہے ہیں دیکھیں ایک بہر بہر چیلنج تھا ہے اور رہے گا اس میں کلیکشن ٹھیک ہو گئی ہے جو آپ کے ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی ہے جو آپ کے ڈائفیسٹ سے ہونے تھوڑی کنٹرول میں آرہے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ان نیسیسری امپورٹس کو روکا گئے جس کا جس کا آپ کام ہو گئے میرے سالے ٹھیکی ٹو بلین پہ آجائیں گے تو آپ کا بہر سیوڑنگ ہو گی آپ نیسیسری چیزوں کی جانے بے شارع کریں لیکن نیسیسری چیزوں کی پاکستان میں بہت ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں مثال کے طور پہ فیل مثال کے طور پہ مشینگی مثال کے طور پہ میڈیکل گوڈز میڈیکل گوڈز فارمسیٹیکل اسپیکٹ یہ میں امتہت رہا ہوں میں آپ کو بیسکس کی بات کروں میں جو نے زیادہ وہ صفیسٹیکیٹڈ چیزیں کی بات نہیں کرتا کے فارمس میں میں نے کہا تھا کہ تی سالوں سے پاکستان میں پنیر آ رہی تھی نیزیلین سے ملکہ نیزلین سے پاکستان میں پنیر ہی بنتی سو میں نے ہم لکزوریوس آئیٹم کی پرک چلے گئے تھے اس کو کٹیل کرنا بہت ضروری تھا جو ہوا ہے اس کا اثر جو نے دوسری چیزیں جو ایکسپیکٹیٹ تھا جہاں پہ ایک دوسری چیزیں میں اب داروں میں دسکس کروں گا ابھی صرف اشارہ دوں گے ہم اپنے جو ہماری جو بلکیشنز ہوتی ہیں جو دسکشنز ہوتی ہیں اس پر ہم نے یہ دیکھایا کہ اگر ہکومت لے لیتی ہیں تو اور سپیڈ آتی ہے جیز ہے فر اگرامپل انٹرسٹریٹس جس طرح سے ہینڈل کیا گیا ہے روپی کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا ہے اس پر ہم نے مثال دیکھا ہم نے اس پر ہم نے دو تھی چیزوں کے پر توجہ دینی ہے ویچھ اس کے انٹرسٹریٹس کو امیڈیٹل کام کرنا شروع کریں سٹیپ آئی سٹیپ جس طرح سے بڑھائی گئے ہم نے اس کو بہت دیتیل میں دسکس کیے وہ پاکستان کو بہت نقصان ہوا نمبر ٹو جس طرح سے روپی کو دیوالیو کیا گیا ہے جیسے ہی روپی آپ نوٹ کرے ہیں پچھلے قوارٹر میں 2.7% روپی ریوالیو ہوا ہے خود ہی یعنی کہ وہ ڈاؤنس پاک کر رہا ہے تو ہم امید کریں کہ ہم نے توڑا سٹیبلائزیشن ہے اس ایک سو افتی پر جائے دا جانے ہوئی ہے اگر 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 سٹیپس لیتے ہیں حکومت تو یہی جس ڈائریکشن ہے اس میں اور تکریہ پازے گی ٹھیک ہے پتہنے پر یہ جن سٹیپس کی جانت ریفر کر رہے ہیں پریم سرداس کا بھو اس کے علمے بھی ہوں گیا کیونکہ آپ مارکت کو بھی دیکھتے ہیں اور گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے تو یہ کتنے مشکل ہیں ابھی ہماری لیلینہ خاص پر پر جو روپی کی رائٹ ویلیویشن ہے یہ ہماری لیلینہ کتنا بڑا چیلنج ہے چونکہ مجھے لگتا ہے کہ سمہ آو اٹھا رائٹ ٹائنگ کیونکہ اگر بہت زیادہ انویسمنٹ اس ریٹ کی اوپر لے آئے تو پھر ہماری لیلینہ مشکل ہو جائے گا ہم اس کو ڈی ویلیو کرے پھر ہوں گے اس میں نقصان ہوگا انویسمنٹ کا بہت زیادہ لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ کرنسی ایس کی ویلیو آپ کی اکانومی کے ساتھ منسلک ہے ٹرپی کا لیرہ کسی زمانے میں ایک لاکھ لیرہ میں آپ کھانا 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 تھے اور وہی لیرہ کو تھرٹی فائی ویو بیویر کے برادر ہو گیا ہے ٹھیک ٹرٹی فائی ویویرہ کے برادر ہو گیا ہے جیسے جیسے پاکستان کی اکانومی مضبوط ہونا شروع ہوئی ہے انڈی کے شناریہ طرف سے بہت سے بہت سے مارا رپیہ مستخدم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو یاد ہوگا کچھ اثر پہلے امریکہ نے چائنہ سے کہا تھا کہ اپنے ین کی قیمت گراؤ لیکن چائنہ نے کہا کہ ہم نہیں کرتے حالانکہ چائنہ کی مضبوط سیکنڈ بیڈسٹ اکانومی ہے ویڈ کی کہ وہ چاہتا کہ ین کی قیمت بیادر کے قریب قریب لائے سکتا تھا لیکن نہیں لائے ہو کیوں اس سے اس کی ایکسپورٹس پر اثر انداز ہو اثر ہو برا کرتا تو سب سے بڑا فائدہ جو پاکستان کو رپیہ کی قیمت گرنے سے ہوا تو بھائی ایکسپورٹس میں بہت تری سے جمپ ہوئی بڑی لیکن نقصان بسکر ہو گیا انتاکہ ایک انکریز نہیں ہے پیچانہ صاحب کودا کس خرک پڑا فرک پڑا ہے لیکن جانتاکہ فاہیم صاحب نے بات کہی یقینی طور پر وقت آگیا ہے کہ ہمیں بھائی کمسی در کرنا ہوگا رپیہ کی قیمت کو اور رپیہ تو خود مستحقم ہونا شروع ہو گیا بیلر ایکسپین سر تنیٹی آکار ایکسپ پچپن کے دیس رپیہ تقریبا دیس رپیہ کی ڈیفرنس دیا کام ہوگا بیلر کے ایکسچینج ریڈ کے در میں تو ایرا کے کونیز نے کوئی سپنی دیا خب خب مارکیٹ نے رپیہ کو مستحقم کی ہے ٹھیک ہے اس کا اس کا دیکھیں گے ہمیں ٹوکو ایک اگلے چاندما میں ڈالر اور نکھی آئے گا اور رپیہ اور اوپر جائے گا نمبر ٹو ہمیں چائنا کے ساتھ جب ان فیچر سی پیپ پر ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ ڈالر سے نکال کے چینیز جن کے طرف لے گئے ہیں تو اگر ہم اسی طرح اور بھی کچھ کنٹیز کے ساتھ جو بہمی ٹریڈ ہے ہماری اس کو اگر ہم ڈالر سے نکال کے ان کی دریکھ کمسی کے طرف لے گئے تو اس سے ڈالر کی قیمت آئے مچھی آجائے گی یہ ہم کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں ایک ایسی ناممکل یہ پیدمی کو ہے ہماری کچھ ممالی کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے ٹریڈ پارٹنرز ہیں یہ ایسا ہو سکتا ہے میں سکتا ہوں کہ جو کئی آپ کے مولک ہیں اسین کنٹیز ہیں آپ کے نیبرین کنٹیز ہیں آپ کا ایران کو ہی لے رہے آپ گانستان کو لگانستان چاہے چھوڑ دیں میری لیسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ سنٹلیشن کنٹیز کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ انیشیت نہیں کر رہے گی تو کس کون اس پر ایران کی بات میں بجٹ سپیچ میں بھی میں نے اس کا مانگ کی تھی پر تارلیمنٹ میں کہ ہمیں وقت آگے آئے کہ ڈالر کے ساتھ اپنی ایکسپورٹ ایمپورٹ کو لین کرنے کی بجائے اس کو ہر ملک کے ساتھ یا بیٹری سسٹم سے کریٹ کریں ٹھیک پر یا پھر آپ لوکو کروسی میں کریں اس میں میرا سیار اس ریپیہ مسلا کریں ٹھیک بلکو سیار پوائنٹ ایک سبیٹی صاحب ایک تو یہ ہے کہ ہم ان وینڈوز کو دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم آپ دولار ایکنومک ایکٹیوٹی بیٹر کے ساتھ کہ میرا ترسلی بھی ایک سکولنٹ آف ایکنومی جو سوڑی مجھے سمجھ آتی ہے جو ملک کے اندر ہے چائنہ کے اگر ہم مثال لیتے ہیں ہمیں اس میں بھی لینی چاہیے کہ چائنہ کے پاس چھوٹے ڈیڈ ارب کا سبسکرائبر کنزیومر گھر کے اندر موجود تھا they made the product and sold them inside their country کسی طریقے سے پاکستان کے پاس 22 کروڑ دنیا کا پانچوان چھٹا بڑا ملک عبادی کو لے کر ہمارے پاس اپنی product کو سل کرنے کے لیے خود یہاں پہ ہمارا سبسکرائبر کنزیومر موجود ہے بہن یوں تینک ہم اگر اس میں بھی فوکس کریں کہ ہماری domestic economic ایکٹیوٹی بڑے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس سے ہمیں بہت بڑا edge مل سکتا ہے نہ صرف ہماری imports automatically سے کم ہوں گی with that ہم پیسے بھی بنائیں گے اور employment بھی generate ہوگا inflation کم ہوگا بسم اللہ ہمارے نے سل کرنے کے لیے اس سے ہمارے کے لیے انٹلیجنٹ بتا ہے انہیں چاہمارے نے جو آپ سوچ کے بیٹھا آپ نے تعالیتا ہے آپ نے اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں ہمیں خانصاپ کی فقریدوں میں بھی نگر آیا ہے کہ انہیں نے کہ یہ جو اپنی آپ کی کے اندرلی اندرسٹی ہے اور ہم اس کے چلائیں گے تو اس سے چار اور اور انڈسٹریز چلتی ہیں تو جب انہوں نے احسادی تو جب احساد دار کے باقیات میں بہت ساری چیزیں انہیں ختم کی ہیں تو اس میں سے جو انہوں نے پرپرٹی کے خریدے فروق کے پر جو کتغن لگائے سے ان ٹیکسیز تھی بھی اگر یہ ختم کر دے تو آپ دیکھیں کہ اگر سفر پرپرٹی کی بزنس میں اگر لوگ کام کرنا شروع کر دے تو ایک تو جیسے کہ پیمیسور مہن خان پرپرٹی انڈسٹریز چلنا شروع جاتی ہے اور اگر یہ ایک نارمل مکام یہ کنال کا دنگ رہے تو میں نے اگر جان کے گناہ رہے تو تقریباً دو سو مزدور کام کرسے ہیں تو اگر یہ اس وقت جو ناجائز ٹیکس ساگ دار میں اپنے دور میں لگائے تھے ان کو ختم کر دے جس سے کیونکہ پرپرٹی کا لینگ لگ ہونے گا ہے ٹیکس تو ان کے باقا نہیں دا لیکن دب یہ ٹیکسس کو واپس لے لیں گے اور مارکٹ میں بھوم آئے گا تو جو بھی پیسے کمائے گا وہ کوئی اپنے موبائل ٹپ اپ کرائے گا کوئی ٹیکٹر ڈلگائے گا کوئی بازار سے چیز کرائے گا انڈائیٹلی گورنمنٹ کو ٹیکس ایکٹیوٹی جنریٹ ہو جائے گا کہ ان کو اپنے جو ٹیکس بھی ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئے اس میں مسئلہ ہے اس میں مسئلہ یہ کہ آپ کی بہت زیادہ جو انلیگوالیاب جو ڈارک ایکوانٹی ہیں ہر ملک کے اندر ہوتی ہے لیکن ابارہ اس کا حجم بہت بڑا ہے اس بھی میں ہو اس کا سب سے زیادہ جو بڑا پاکنگ لات ہے وہ یہ ریل سٹیٹ ایریا ہے we all know that اور اس کو پہ ڈیکلیئر کرنا ابھی آپ نے ریسیڈلی انسٹی سکیم بھی دی جو ابھی بارہ آپ کا پلان نہیں ہے دینے کا تو دوسری جانب آپ کے ساتف جیسی تلوار بھی ہے آپ کی اوپر تو جب آپ اس میں ریلاکس کرتے ہیں آپ کو دوسری جانب سے بھی اپنی دوریاں ٹائٹ کرنی پڑے گی سکی نہیں آپ اس کو بلیک منی کے آپ اس کو نہیں کرے یہ لوکل بھی بکھا جو ایورسیز میں 18 سال جب میرے بس فائلتے پیسے آتے تھے میں اپنے بھائی کو کہتا تھا کہ آپ کو فائل یا کوئی پورٹی خرید لیں ٹھیک ہے اب جب آپ ایورسیز سے امید لگا کے بہتے تھے کہ ایورسیز انویسمنٹ کریں گے تو ایورسیز کے ہاں پہ انویسمنٹ کریں ایورسیز پیسے آتے ہاں کوئی بزنس طرح کریں گا جتنے ایورسیز ہیں جہاں پہ آتے پرپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں اور گھر بناتے ہیں یا گھر بنا کے آگے دیشتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ بلیک اکانومی کو آگے کریں گے اگرائیٹ اکانومی بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اوپر کچھ نائجائز ٹیکسز لگے ہوئے فائلر اور من فائلر کا مسئلہ کیا گیا ہے اس میں کوئی اکسیشن دے سوٹ اکسیشن کریں اور اس کو کوئی سوٹ اک کریں اور اس کے پر گھانگ دے اگر پورے پاکستان میں یہ کنسٹرکشن کے بزنس چلنا شکر ہو جائے گا تو یہ جو اس وقت معیشت پر ایک بڑ کالا گھبا لگا ہویا ہے اور یہ کہ کمک ایکٹویٹیز میں یہ بیرازگاری ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے کمسکرم چیزیں کنٹرول میں رہے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بیٹی زور کوئی بات بتاؤں جو میرے کہ میڈی دین جنلی صاحب کی بھی ہو کہ یہ پرسپشن زیادہ برا بنائے جا رہا ہے ایس کمپیر ٹو گراؤنٹ ریائلٹیز ایک سو تیرہ چوزر پر پیٹرول آپ پہلی بھی خریبتے رہے ہیں آپ چھیک ہے کچھ چیزیں بلکل بہنگی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں مجھے دو رائے ہیں لیکن جو میڈیا پیٹر پسپشن بھی ہو رہا ہے مجھے دو رائے ہیں مجھے دو رائے ہیں بلکل آپ نے صحیح بات کی کیونکہ دیکھیں مہنگائی حقوق میں رہی ہے ابھی میں پین چار کنٹریز پیٹر میں پھلکے ہیں ہر کنٹری میں مہنگائی جو چیز بسرکے ہیں ملکی بھی پندرہ کی ہو گئی ہے یکے میں ایک تاؤن کی تھی وہ دو تاؤن کی ہو گئی ہے میچے درہ چال رہے ہیں مجھے دوسرے جو her ڈییو پرہAudience dost ڈے پیشن بھی ہو گئی ہے اس دوسرے کو یہ کیا دik کی marinade بنا گے گیTime اس کی点ہ پر بات کم ہوتی ہے اگر آپ سکیہ دوسرے آکیں عوام کو زیادہ اس پر ان09 مہنگے تو مجھے لگتا ہے کہ عوام کا اعتماد مزید بڑھے گا پولیٹیکس، کاؤنٹیبیلیٹی یہ کسی بھی چیز کی شورٹ فائل ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی وجہ ہو سکتی ہے کوئی سیڈ پر باز کر نہیں ہوتا ہے کوئی انیلسن سا ہی نہیں ہوتا ہے ریسرچ بیس کو پوری دستیاد نہیں ہوتی کاشتکار کو دیکھ اس کو بطنگل بنا لینا اس پر حیلوٹ کر دینا شور مچا دینا اور کسی میڈیا والے بھی لیکت بائٹ چال پڑتے ہیں لیگن سے پوچھتے ہیں سیڈ پڑتے ہیں نااری سٹیٹمنٹ دیتا یہ بھی پرسیکشن ٹھیک رہی ہے کہ ضرور کلاف میں ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں اس میں تو سٹاک ایکسچینج میں ان کو چاہیے کہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک شیر خیلی لیتے ہیں کسی بڑی کمپنی کے آپ کی انویسٹمنٹ سیٹ بھی ہے سامن بھی ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ ریل ریسنگ بھی ہے سمحا اور اس سے بزنس ہماری اکانومی بھی گروہ کرتی ہے اس دنیا میں ہوتا ہے سارا پیسہ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کر کے سارا مسئل کری کا ہوتا ہے وہ فائل بھئی ہوتی ہے زمین بھئی ہوتی ہے ملٹیپلائے کا رہی ہوتی ہے میرا خیال اس سے کئی لوگ بیٹھ گئے ہیں کہ ڈوب گئے ہیں اس کا کچھ حضرت نہیں ہے پاکستان میں بھی جو فائلن کا بزنس ریل سٹیٹ کے اندر ہو رہا تھا پاکستان میں حرف nieuزورو کریں فٹانی ہے کہ پاکستان میں تو خفض ہے نہیں ڈوب گئے ہیں پاکستان میں بھابی اندر ہوگлось عنوں کو معنی کرسک اڈومنا اس کے پاسی پاسیے سے ہوتے میں موکنی کٹیش کریں گے ہیں اس کے پاسی میں تعریف میں یہاں کر رہا تھا انڈیہ سابل سے گئے؟ مکسید مجھے ٹیا ملے کےologically اگلا طر 1500 ریzin ٹائم انویسٹ نہیں کرسکتے تو وہ جب بانس اپنے ہولیڈیس پہ آتے ہیں تو وہ فائل کے لئے چھوڑے وہ پہنچ مرلے کا مقال خرید لیتے ہیں یا زمین پہنچ مرلے کا مقال خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ دوسری جگہ انویسٹ میں نہیں کرسکتے کیونکہ وہ بہت ٹائم تو بہت ہے ٹھیک ہے یہ جو اکنومک ایکٹیوٹی ملک کے اندر بڑھانے کے لئے ہے اس کے لئے ایک تو گورنمنٹ نے کچھ نیز لیے ہیں آپ دوسریٹ کرتے ہیں کیا آپ کے علم ہے نمبر بان اگر لیئے ہوں تو کیا وہ سفیشنٹ ہیں اور ان کیسے وہ سفیشنٹ ہیں تو کیا کریں جسے ہماری جو دومیسٹک ایکٹیوٹی ہے جسے ٹائکس کی جانب صدیقی پر ہم نہیں جا رہے گا کیا کریں تو انگریز ایکٹیوٹی 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 ہے دیکھیں ہم نے پیج 11 پہ اکمارا جو ریویو ہے اس کو ہم نے پر نمبر فائیو دومسٹک کریئیوٹ سے بھی انکریز بھی انکریز بیرین ٹائکس اور ٹرانسپورٹ بیریئر اس کو سوچ سمجھ کے ہم کہہ رہے ہیں کیا کسی ہے ہکومت اس چیز سے بلکل ان کو علم ہے ہکومت کو کبھی انہیں ترانزاکشنس بڑھانی ہیں ٹرانزاکشنس پر ایکنی چلتی ہے کسی زیادہ ٹرانزاکشنس جانب صادہ ہوگا اب وہی رہے کہ یہ دور میں دیپ سی بار تھی ہکومت کیلئے کبھی خکارے تھے تو یہ تھا دیفیسٹس نہیں نیتا گرمنٹ کے ایسے بھی کوئی ویکیوم ہو گئے وہاں سے کوئی ٹیکس لوگ کریں گے تو آئین اپ درے پانچ آواز بلین جیہاں اب حکومت میں چلے ڈائریکشن اپنی ٹھیک کی اب جیسے ہی انٹرسٹریٹس تھوڑی سے کام ہوں گے ہم نے وہ بھی ایک ذائق دیئے پہ پولیکٹ نمبروم ہے ہمارا کہ حکومت الم Gerryوں کو کس لیول پر ایک پوائنٹ سائر ہے ہمیں بھی بتا دے ہم نے فادا پونھی ہیں بل آب کے رفی Chong مرحل ہے ہمارے یہ اس قuntralی ریویو میں مرحلی conquistoہ رویو ہے um اعتقدر باثงیار دے دیا ہے م expected دہت تیز ہو جائے گی بہت بہت دی آئے نا آپ گردولی کر رہے گے ایو میں آپ کو کبھر ہو گئے گا جب آپ گردولی اپنے دیسٹ سارے پورے کر رہے ہیں آپ ساری شرائط محاملے ہیں وہ آیستہ ریلاکس نہیں کرتے ہیں نہیں لیکن ان ٹرمز اف ریبی نیوز ان ٹرمز اف ریبی نیوز تو آپ نے اسے جائیں گے نا کیونکہ آپ نے بھلے ٹیکس فائلرز بڑھا لیے گورنمنٹ کی اچیوگمنٹ ہے جس طریقے سے بھی کیا لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان ٹرمز اف ریبی تارگیس آپ کھانٹے سٹانٹ کرتے ہیں پہلے قوانٹر کے اندر آپ کی پرپورمنٹ سے ڈیجٹس کو تو کچھ نہیں کیا تارگیس سار بری ہائے میری اگریسیو اور کیس سرم سے میں کہہ چکا ہوں کہ اگریسیو تارگیس کو اگریسیو تیکسیشن کو کبھی بھی آپ ایک کانٹریکشنری ایکانومی کے ساتھ اچیوی بھی کر سکتے میں پھر ہی بات کر رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا ہرڈل حکومت کے لیے ہے اس وقت میں ایکسٹرنل کو نہیں ہے ماں کو فہنگی بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک انٹرسٹ ریٹس کام نہیں ہوتے گراجوال ان کو کام کرنا شروع کریں ایکانومی خود ہی تیزانی شروع ہو جائے گی آپ کی خود ہی سادے بڑھنے شروع ہوں گے تمیسٹک ٹرے پوانٹر میں فائد جان میں بھی آگا وہ بہتی بڑھنا شروع جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ ٹیکسیشن گرونی بڑھنی شروع ہوں گے یہ سب ہو سکتا تھا میں آپ ہی کی رائے چاہوں گا پتیانا صاحب سے رائے دیں گا یہ ہو سکتا تھا اگر جو گورنمنٹ کی لیکیجز ہیں وہ کچھ لیک سال میں کچھ کم ہو جاتی لیکیجز میں تنس اف کرپشن چوکہ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اس پہ گورنمنٹ نے کام توکیا لیکن ربیس میں still need to work a lot number one number two جو ہمارے گو اسٹیٹوشن جو ہمارا بہت پیسہ کھاتے ہیں وہ ساتھ کا ٹیکس کا پیسہ کھاتے ہیں اب اس میں ان کو بھی اپنے فیڈن کرنا ہے اگر گورنمنٹ ان کی پیوٹیزیشن کی جانتے جاتی ہے there are the courts option there are the unions you know اس میں بھی تو یہ لیکیجز کے اوپر ہم اتنا significant اچیوم نہیں کر سکی گورنمنٹ پر اچھلے ایک سال میں دو کہ کم ٹائم it takes time but you think کہ اگر یہ ہوتا جو آپ لیکی جس کی بات کریں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پاکستان مجھے ہمارے ساتھ سے کم از کم سندرہ فیصد ہے جی ڈی پی کا اس کو اگر ہم آدھا بھی کر لیں وہ پاکستان کے خطارے سارے ختم ہو جاتے ہیں point number one point number two دیکھیں گورنمنٹ کے خرچے کھاں کھاں ہوں رہے ہیں اس پر ترجیدیں ضروری ہی ہے non developmental expenditures وہ سبسیڈیز کی صورت میں بھی آدھا ہے آئے میں فاکستان کو غلط باٹ نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے آپ کو اس سسٹم کو ٹائٹن اپ کروں گے number two اگر ہم 1.3 to 1.5 trillion rupees اگر ہم وہ سبسیڈیز ہو دے رہے ہیں سپورٹ میں دے رہے ہیں آپ کے سبسیڈیز اور کم کریں گورنمنٹ no 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 depend کر کر no no depend کر کر دیکھیں ہر ملک سبسیڈیز دے رہے ہیں صاحب آپ کیونکہ بات کر رہے ہیں سبسیڈیز بڑھانی کے کام سبسیڈیز بڑھانی کے کام سبسیڈیز میں ارز کروں کہ ڈرسٹریٹ کو کم ہونا چاہیے میں اتفاہ کرتا ہوں دنیا میں اتنا مارک اپنی ہوتا ہے جنہیں ہمارے انٹرسٹریٹ زیادہ ہے سنگل ڈیڈیٹ آپ کو ایلی کلچر سیکٹر میں بھی اور انڈرسٹری سیکٹر میں بھی اور ٹریڈ سیکٹر میں بھی اس کا فیدہ ہوگا مرا خیال ہے دوسرا یہ تبیل ٹانچ سال پر یہ ٹیکس چھوٹ گئی ہے گورنمنٹ نے جتنی بھی انڈرسٹری نہیں لگا ہے پاکستان کے کسی کورنے میں لگا ہے یہ بہت 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 سینٹر ہے 31 دسمبر 1920 تک اگر آپ ٹونٹی کونٹی تک اگر آپ لگا لیں انڈرسٹری کو میرا فیالاو سے آپ کو فیادہ ہو سکتا ہے اور پھرڈ یہ کہ میں اس میں ہمارے جو در ہے دوسرسمن اسپیشلی اس کا پروفر ریشو بہت زیادہ ہے پوری ریجن میں سب سے زیادہ پروفر ریشو جو مارجن رکھتے ہیں جو میڈل مین اور جو ریٹیلرز ہیں اور جو مارے دسٹسٹ کلاس ہیں اس پر مہنگائی ہو سکتا ہے اس سے مہنگائی ہو سکتا ہے اس سے مہنگائی زیادہ ہوتی اسے مہنگائی زیادہ ہوتی پرسنٹیج نہیں ہوتی اس کے لئے ہمارے ملک میں یہ کمائی ہوتی اس کے لئے ایک ہار ہداستہ ہمیں نکالا ہے کہ یہ ایک فارمرز مارکی کنائیں اسے فارمر اپنی ڈرپ پرڈکٹ بیچے اور اسے کمزیومر کو بھی فائدہ ہوگا اور فارمر کو بھی فائدہ ہوگا میڈل مین کا رول کام ہو جائے آپ دیکھیں گے ٹیٹس روپے کی چیز نکلتی باہر مارکی غر اپنی ڈرپ پیچاس پہ میں چلے جائے گیا یہ یہ بھی جیزیتی ہے سارگ دار صاحب کے دور میں کافی حد تک گورنمنٹ یہ کہتی بھی رہی کہ ہم نے ہم کو حاصل کیا اراؤنڈ چار ہزار ارب کے قریب لیکن تیکس فائلرز لاسٹ تینیور کے اندر گورنمنٹ نہیں بھنا سکی تھی ابھی جو ایک اچھی سگنفیکنٹ بات ہے وہ یہ کہ تیکس فائلرز کی تعداد چاہے وہ اوورال پرسنٹیج اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن وہ بڑی ہے اور اس پر ایک اچھی سکن Janeiro ہی کیوٹو نے کا خان اgers تینیور میڈا ہے فیملی سیسا نومبر 22nd اور 23rd 2019 دوروں کا نمائش میں شامل ہے کھانا فیشن لائف سائل زیورا موسیقی بچوں کے لئے گیمی جان اور اس کے ساتھ ساتھ تیلا ریس بردل شو فیشن شو ہیر شو دو ساتن آئی لاب ایک اور ساہی رلی بکر کے ساتھ موسیق کمسر تو ساوی شمتی میز بانی لینا ہی وی بائی جیلی سچوال نکی جو جو سام گارس اور کمشی ب scrpt برہات خبران میری کو شکرم چپ زیوری ایمیل فاملی تیزتا درازع خبران.com www.delichabrin.com 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 فیشن پاکستان ساتھ پاکستان پاکستان ساتھ در نبر نبر تعدان اشتر زونc 4G سوال فرما سوال موسیقی 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 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے اور یہ کلیم بہت بڑا ہے بڑا مشکل بھی کام کم تائم تھا آپ اٹھانا سکت گورنمنٹ کے پاس یہ کلیم کرنے کے لیے اور آپ لوگوں نے اتنی زیادہ لوگوں کو اتنا پولیٹیکلی انبیشیس کر دیا اور جن سبزیڈیز کی طرح ہمارے دونوں پانلیس اشارہ کر رہے تھے یا مشکلات کی جانت وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے ورنی اس کلیم بھی ہوتا ہے کہ آپ اسکلی مسکلات سے کہیں لیکن اس کے بهوجود پہلے سال میں آپ نے بڑھے تفٹیم کی اور انپوپیل ہے خیلی اس لگے سے آپ کی گورنمنٹ کچھ حد تک لوگوں نے اس پہ کہا کہ یہ کون سی تبدیلی ہے کون سا نیا پاکستان ہے تو اب جب آپ کلیم کریں کہ یہ گوئن تیورس درائی داریشن اس کے سمرارت عام آدمی تکا پہنچیں گے کیونکہ آپ دیپ روٹیٹ ویلنک پولیٹیشن ہے بہت عرصے سے آپ ہلکی کی پولیٹکس کرتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ پہلے آنسریں ڈالے نمکے مرم صاحب مہرم صاحب دو ریسے چلیئے ماضی کی قولتوں کی طرح ہم بھی کشکول لے کا دنیا میں چل پڑے ہیں ہم بھی کردوں کی بھرمار کر لیں ہم بھی یہاں پہ صرف سڑکیں بنائیں اور ہسپٹلز اور تعلیمی داروں کو تو دورہ دیں ہم نے احساس پروگرم شروع کیا ون تھرڈ پیپولیشن بلے دا لین آف پیورٹی گردت کی لکی سنیچے گزر کر رہی اس کے لیے آپ دیکھیں تقریباً ون تھرڈ پیپولیشن کو انصاف ہیلتھ کار دیا جا رہے ہیں مرے اپنے الکے میں سارے چاریس ہزار خامدانوں کو سات لاکھ بیز آر کی ٹیکس انشورنس گارنٹی ملی ہے یہ دسٹنکشن تو نہیں ہے کہ وہ پیٹیو نہیں نہیں ہے وہ تو دو ازار نو کا جو سروے اٹھانا ہماری قومت تابعی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پیٹیو کو موٹر ہوگا اس کو مل جائے گی وہ جو پیٹیو کو مل جائے گا یہ جو کار تقسیم ہوئے ہیں بے ازار نو میں جو سروے جا پیوز پارٹی گورنمنٹ کی وہ بے نظیر پروگرم کی بھی ایک سروے ہوئے تھا اسی کی بنیاد پہ ہم نے دیئے ہیں اس میں بدہ دسکمینیشن وہ کسی بھی جماعت سے ہو سکتا ہے اور پرائیم ایسٹر نے کہا کہ بلو سے وہ کسی بھی پارٹی کا غریب ہے اور اس کے بعد اب بھی آپ دیکھیں کہ ایک سو ارب روپے کا جو کامیاب نوجوان پروگرم ہے کروے دیا جا رہے ہیں انتھائی لوگ انٹرسٹویٹ پہ یہ بھی بہت بڑا انسانٹو ہے اس کا آگے آگے راشن پروگرم شروع کیا جا رہا ہے اس میں اگر میں جو سروے کی لے یہ جو کرو تائپ کی جو سکیمز ہوتی ہیں نا مائدت کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے بھی گورنمنٹ سندب دیکھا نواز سری صاحب کی گورنمنٹ نے بھی دیکھا اس سے پہلے بھی دیکھا ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پہلے میکنیزم کو اس کا انڈکس سامنے آئے کہ ہم نے اتنے کرزے دیئے تھے اتنے نوجوانوں نے اس سے یہ کیا پہلے پیلی ٹیکسیں ہوتا کہ دے بھی جاتی تھی یا کالے کیری بینس بھی لے جاتے تھے ٹھیک ہے اور اب مطبط کہنے کا مطبط یہ کہ اس کا کوئی میکنیزم ہے تو دیلے سے ہمارے سامنے آئے کہ ہماری اس کیم پہ ہم نے اتنے ہزار موجوان باروزگار بنا دیتے ہیں اگر یہ چیک ان باروز کی ہوتا ہے تو یہ ٹوٹیکل بنیادوں پہ کرزے تقسیم نہیں ہو رہے ہر کوئی بھی موجوان کو کسی مذہب جماعت فرقہ برادری سے ایک ہے وہ آن لائن اپلائی کر سکتا ہے اور بیرک پہ اس کو دیں گے لونز اور وہ گرنٹی بھی ساتھ دے رہا ہے دیکھیں مطبط اس کی رزمداری بھی کام کرنے کی اور اس طرح داقتی بھی پندرہ ایسے سرکاری سٹیٹ بینک کے عدد اشبار کے مطابق بندرہ فیصل ہماری ایمپروف ہوئی ہے پہلے سے اور فائر انویسمنٹ بھی پہلے سے زیادہ ہوئی ہے اپوٹ کام ہوئی ہے اپوٹ زیادہ ہوئی ہے یہ سارے ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو شو کرتے ہیں کہ ہماری ایمپروف ہونا شروع ہو گئی ہے اب انہوں ان سے مخالب بھی اس بات کو مانے لائے ہیں ملک کی کانومی ٹھیک ہونے شروع ہو گیا اس میں ہم سٹرون فیصلے کرنے پرنے تھے ہم ٹکس لیک بنھا رہے ہیں ڈائیس کروڑ میں سے ڈائیس لاکھ اگر ٹکس پے کریں گے اگر صرف ون فیصل پیپلیشن لائی ٹکس پے کرے گی پھر ملک سوائے سہاروں کے کرزوں پہ بکاری بان کے خیرات پہ ملک آگے تمہیں بڑھے گا تو یہ پلاننگ جو گلپنٹ مرسکی میں آپ نے مشکلات کی مسائل کی پھر میں مہم سوائے کچھ کیا؟ اگر اسے بہت مہم سوائے کچھ لیکن ڈائیس کروڑ میں سے بہت محصول پتہ ہے ہم نیمی کو بیانے تو دیکھوں وہوں کو گھر میں بھیجا اور اس سے زیادہ امپر امپورٹ بنسلم کو پیٹاریوم ملگیا کہ پیٹاریوم بھیل گیا پیٹاریوم گی بھی بھیدے پیٹاریوم رہے ہیں آپ نے وہ زیادہ اچھی ان کو پیٹاریوم ملگیا کہا۔ خسرو صحیح تو خوش ہوں گے لیکن اگر آپ کو ہی خاص چاہتے ہیں باہر میں یہ نہیں ہے تو اچھی مسئل کرنے کے لئے کہ یہ ہماری ہٹی لیکن یہ ایک اگر آل اب صادق اور ماری کے بیانے پولیسیز وہ ریسرچ بیسٹ ہیں پہلی اپنٹیں ہوتی تھیں ایسی بڑکیں شکلیں لگائیں ہیں اور نہ وہ کوئی پلیننگ نہیں ہوتی تھی اور ایسی لوگوں خوش کرنے کے لئے کہ وہاں وہاں ہم نے وہاں کام نہیں کیا سواری پولیسی ریسرچ بیسٹ ہے سینٹیفک بیسٹ ہے یہ آپ کے لئے آپ کے لئے کی پولیٹکس کرتے ہیں بات بندی ہو جائے گے آپ کو یہ بتا ہے کہ عوام اسی پہ خوش ہوتی ہیں گلی جس نے بنوائی گلی جس نے بنوائی گلی جس نے بنوائی انپورشنیٹ مرکنی ستاپ کو براہ راست لے کر چل رہے ہیں سام آباد جہاں ایک تقریب میں صدر مملکہ ڈاکٹر آئے کلوی ستاپ کر رہے ہیں چلی ب Joel سیدی کا جدی کوئی کرتا ہے واقعت بھی ضروران کامیان اور طریقوں میں نقات کیا صحیت کی ضروران نمیم داری ان کی завис oursانی توجہ حبت کا انوازل اللہ کیسے پر کالاتتو موسیقی توجہ موسیقی شکریت موسیقی موسیقی اور پέضی رو عملائی و کیونکتری رائ لہات و جانتنو nein ، وکم socioechw Uruch بیٹی ، جانتنگ فیٹی ، مجلوری طرف سے رہا ہوا ، پس پر شکست ک assisted موسیقے callsی شونکت were , تویر ہاتھی مسئلات پہنکوی پہنس بطورنا نم انتظارین پہنچنگی بسیتانی مجبور میں تجاوی شہر بڑی برطور مجھوس ہر چیئے ذا لوگ ہوگا زیادہ حرکت کرنکوی پہنچنگی بیور پہنچنگی پہنچنگی بیوری اور دنگر ایک تک میرے ہوگا ہے ان کے کمکوی پہنچنگی طرف ما ہوتے رہے ہمارے ہوتا ملتوسرن جوارات کے سپر ایک منتقا ہے یا نحن سوائی ملاحسی وراؤنسان ، پھر اینجاب نحن ملتقا ہے ملتقا ہے جو ما تفتیق میں ملتقا ہے و سچے ارخور اس کی قر؛ ملتقا ہے لیکن جوارات سوائی میں جاتا ہے شب میں تھی نظام اور چیز میں ڈیوٹر میں آئیے اچھا ہے اور ٱھیک ہاتھ کی طور پنامزام اور ٹھیک ہاتھ ڈیوٹر میں بے آئی بے آئی ٹھیک ہاتھ کی طور پنامزام بار سینٹ بار سینٹ پانچالی سینٹ بار سوال روار کے ساتن والوڈیوار دیگوں اورطر مجھے فور پانچالی اس کیا آبل مجھے کنم خورتان ہے مجھے پانچالی cancer ہے کیا جاتیر ہے کے برسل ملتے ہیں اور ملتے ہیں جاڑم کیا جس سے ملتے ہیں ترام ایرے سے چھائے ہیں اور ایرے سے چھائے ہیں اگر آپ احساس راس امکنس کو ملتے ہیں جلو چھائے ہیں ہے کیسات جنگلتستان down اور چاہتے ہیں ساختہ لدول گی ليomyک میں نے نوز نہیں دارا پچھتی thats چاہتے ہیں ON جہنم​ میکسỗ پچھتا ہے کیساتی کو دیکھم اسی طرح مقرانا کچھ Swiftºقول and gradually the ability to open the mouth starts reducing and it is not possible no amount of exercise can improve this opening of the mouth and I come across children who are 7 years old 8 years old whose mouth opening is about maybe a centimeter or 5 millimetres and it is so painful to even see that and that I know it will not improve in life despite surgeries where skin from other areas can be taken and put on the inside of the cheeks despite all that it is a very difficult thing to handle I remember a very dear friend of mine whom I have not met for 5 or 10 years and he called me up and he said ڈاوڈ صاحب یہ بتائیں کہ موڈ کی کینسر کے اندر کیا امکان ہے سہت یابی کا and oral cancer squamous cell carcinoma which is the mucous membrane or the pink side or the red side which is in your mouth that's called the mucous membrane that carcinoma has a very poor prognosis it's painless if the dentist as soon as he sees it normally recognize it but patients or people do not open their mouth every day in front of the mirror and examine them underneath of their tongue or the sides of their cheek it is absolutely painless and all of a sudden it's a fakir either the dentist recognizes that or the patient with a fakir looking himself in the mirror recognizes that so he called me up and i'll come to the taboo situation he called me up and he says what are the chances of survival and i said they are poor who has it he said a friend of mine has it and he never admitted to me i don't know why because there is a feeling of taboo to even any cancer you know some people hide that my mother was diagnosed with liver cancer and the doctor said by chance she was diagnosed in an x-ray she was diagnosed with metastasis in the lungs and the origin was the liver and i remember my sister who had come from the u.s and i was picked up from my practice and we were going home and she said to me on the side my mother was sitting on her left and i was sitting on her right and she said arif sahab i don't know cancer okay and out of hearing of my mother and i said kya se pada and she said the x-ray is like that and the first thing which comes to mind is the fact that maybe the x-ray is wrong maybe the x-ray is somebody else and i said okay maybe the x-ray is wrong and she said that we have had another x-ray just to make sure and then it was the basic reaction was to hide it from my mother herself and my father said that 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 and my father and my entire family said that we will not tell you that 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 be yeah so against the wishes of the entire family my father, myself and my sister we decided that my mother has to be told and my father's most important thing was کہ یہ اتنی دور جا رہی ہے اس کو تیار ہونے کا موقع تو دو میں اس وقت سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ کینسر کی انواد یہ ساری انواد جو بھی ہوتی ہے تو یہ بڑی تکریف دہ دور سے گزرتا ہے اور ہر آدمی یہ محسوس کوئی بیماری ہو جائے ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ اب میں دکٹر کے پاس جاؤں گا اب میں فلانے ہسکتال میں جاؤں گا اور میٹر شروع جائے گا it is unfortunate you know so therefore Pakistan should be focusing on prevention but anyhow what my mother did when she was informed she was depressed for a day but then she said she distributed whatever she wanted to distribute she wanted to gift for example the house she was in to me and my sister whatever and she said you buy it off me imagine a mother like that she said you buy it off me and I asked her mama کیسے and she said کہ اس مکام کی ایمت ہے تم اور تمہاری بہر ہے اس کی اس اماؤنٹ کی خیرات کا ذنا یہ مکام تمہارا ہے I am not saying tomorrow I am saying as soon as you are able to afford it and she was proud of the fact that we bought her house off her تمہار سے بہر ہے یہ موقع اگر کسی کو موت سے پہلے مل جائے تو یہ بات کا امکان ہے اور آسمان آپ نے جو بات کی وہ بڑی اہم ہے کہ زندگی بس یہی ہے اور جس کو موقع مل جائے یہ اویل کرنے کا اپنے آپ کو یہ پہچاننے کا کہ اتنی بڑی کائنات میں یہ ستر اکی سال کوئی حقیقت نہیں رکھتے کینسر جیسے مرض کو چھپایا نہیں جانتا یہ بہت سے کینسر ایسے ہیں جو کہ قابل علاج ہیں لیکن پاکستان سمیر دنیاں بھر میں لوگ اس مرض کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کینسر کے حوالے سے ایک تقریب ہو رہی ہے کام آباد نوسی کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں صدر ڈاکر آریس علی اس تقریب سے شتاب کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو غزائی کللک کا شکار ہیں اور اس میں بڑی تعداد میں بھچے بھی شامل ہیں بزرستہ مہینہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بریس کینسر کے حوالے سے اکٹوبر کا مہینہ بنایا جاتا ہے پنکٹوبر اس کو کہا جاتا ہے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینسر کو لے کر اس مرض سے متعلق آگاہی کو لے کر مختلف تقریب ہو رہی ہیں ایسی ایک تقریب میں ملکت میں موجود تھے یہ تقریب میں نے آپ کو براہ را ہے دکھایا مزید خبروں کے لئے ہمارے رای ہیں اگر بھئی کٹان میں نے بریسی ابھی کو قائم کرنے کے لئے لیکن ذرستہ بخاری کے مطلب ہم ان میں رممنز جانتا ہے تو heeft بہت بہت بھائی اور سی اس کے لئے سپشلی کافی ایسے قوم کیوں جس کی جبارہ سورسز کو فوضہ پر جائے گا یہ سب قوم تیم در کی ہے تیم در کو جب سب بل کے کریں گے تو دیتری آئی گا اور اس تیم میں پاکستان کی عوام بھی شامل ہوگا ابھی تک نہ ایک جانے جانے کی کیا روزے آپ دیکھتے ہیں بیگ جنرلیس آپ پیادنس پتینین دیجئے گا مجھے کیونکہ کچھ لوگ کو چلید ہو بھی ہے یہ وہ کپانس آپ کا ہے پانس سال کا منٹ ہے پانس سال کے بعد ہے پانس سال کے بعد ہے اب دیو اب دیو اب دیو بھر آئی تو بات ہیں اور نہ ہم نے دیکھائید کرنے کیمکو گورمنٹ میں ہونا چاہیے نہیں اب تک کہ یہ نہیں ہوتا ہے یہ سوئے کیا سوچے موسیقی اس کی کیا سوچوں سے ترکی کریں کمٹ aun کے پر اپنے تیرڈ کنٹی ہیں جن کمٹورس کے نسال دیتے ہیں آپ نے اعدابی بھی کنج میں ہے اگر آپ تکیوں کو ایک آدابی دیکھے ہیں کہ یہاں رچ کمٹری اور چھے کھاروں کی آدابی ہے ہمارے بھائی بھائی سپیس کرے ہیں آدابی ہے اس کے لئے غریب ملک ہے ہر چیزیل سٹکچر کے لئے آپ کو پیسے چاہیے اور دیگر آپ کو یہ جیجیز کرنا ہے اس کو پیمپیٹر پر لانے کے لئے اس کے لئے بہچہ بکاتا ہے بجٹ چاہیے جبکہ اس کو تم کرجن کے دلگے میں دنگائی میں دوسے گئے تو وہاں سے جنجھو لکلتے جائیں گے سلی سلی پرسس کریں گے جیسا ہے لیکن نادرہ کا سسٹم جس طرح پاکستان کے اندر آیا ہے اب وہ بہترین سسٹم بن گئے اگر آپ کو چپلہ کا اپنے چھپلہ پڑا ہے ہمیلے میں مانے گا ہے پاس پر ہی آپ کو چپلہ کا اپنے چھپلہ پڑا ہے تو آہستہ اہستہ اگر یہ کرنا چکے کریں گے نیت صاف ہونے چاہیے تو مندر اصول ہے لیکن نادرہ اور ساتھ میں آئیڈ کر دیو آج انہوں بانکنگ سسٹم کے اندر آہستہ مجھے میرا ساتھ میں اٹیم کار میں آئیڈ کر دیارا چھپ کھلی ہو کھی اس ساتھ بھی گا ہے ہم بائے میٹرک سسٹم ایک میز کی ہمارے جو بیسک سپچر آئیڈ گا میں بنہا پڑا ہے جس ہے پہم یوں اس کو اس کو اس دہنے چلیہ دونے چلیہ تو آپ کا ٹوٹی سی کیونکہ میکن ہے میں مکشونے ہیں گئرننس تو میں گئرننس کے پر چھوڑنس کی بھیائیں گئی نہیں پیچیز نہیں ہو سکتی گورننس کے ساتھ ایک مردہ کمپنی کھڑیا جاتی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے کوئی بھی یونٹ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی علاقہ اچھی گورننس کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے دوری گورننس اچھے سے اچھے سیچویشن کو آپ کو خراب کر دیتی ہے گورننس یہ تیرا اس کو اگر آپ اس کو توڑیں اس کی یہ ہے کیا چیز گورننس گورننس ہے کونسا فیصلہ کس طرح لیا گیا اور اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کیا اور اس کی معید کیا تھی اپنے لاجر سکیم افیرز میں گورننس جب بھی لاجکل بیسس پہ اور میرٹ پہ ہونا تو اس کا نتیجہ خراب ہوئی نہیں سکتا چیک ہے پاسبل نہیں ہے شاہد اس وقت آپ کو نتیجہ نہ نظر آئے لیکن وہ آپ کا ایک ایسا پکا ایک ستون بننا شروع ہو جاتا ہے اس کے اتر پہ بڑی اتعمارت مدید کھری ہو سکتا ہے اس کی بیس میرٹ آپ کے لیے مرٹ کے لیے اپنے چیز میں لیت کرے گی اور دوسرا کے لاجر سکتا ہے یہ ہم اگر ایس ارانیس کی طرف موک کرتے ہیں اس میں بیسک کیالنجز آپ بھی انہوں نے جیسے کہ ہمارے پاس رسوسوس نہیں ہیں we have dipped in the debt and all مرے دگیازی وزیاری آپ کو بھی پریوریٹی لگتی ہے کہ نہیں we have to prioritize this کرنے کیا پریوریٹائنز بھی پہنے ہوتے لیکن دیکھیں آپ کو ایک چیز کو کرنا ہے you have to make corruption expensive you have to make corruption expensive We are expensive نہیں ہم کیونکہ میں فرہنسیکس میں رہ چکا ہوں میں baron dropping اور انڈیسیٹیٹر رہ چکا ہوں کہ اگر دکھ ا کے ساتھ میں اور ان کے طرف vos جہائے 큰، صلاح wheels بھا رہا ہے بھا رہا ہے اور اگر Zielو Environmental mnairesی سے والٹی قوامing جانتے ہیں اس کا تحلید آپ فتر ر کلا کے دونر ہے اپن مگو موک ساالکتائے لیتانے یا my limit اگر دونیا میں یہ جب ایکسٹنسی ہو جاتی ہے وہ چیز ہوتا ہے وہ اسے انٹرسٹ ہٹ کے پر دوسری طرف بات آیا ہے ہمارے یہاں کو تین سو لتے ہیں جو ایکسٹنسی کو ایکسٹنسی کو ایکسٹنسی کو مراد ہے کہ اس کو بنکر نہ رہنے دیں ایسا کو لوگ کرنا پاس ہمارے پر اپنے بارگن ہوتے ہیں اگر اپنے تین سو چوری کیا آپ سو راپس کر دیں اس نے اسے اپ جید میں نال لیں جن کے پاس بھول پر صحیح ہے کہ شب بھی ایکسٹنسی کو رہے ہیں ناب لاز کی جانے وہ ہماری بات نکل ہوئی بلکل کہ جانے کے آفیق میں اس پہ بھی کومن کر دیں ایسا کو بھی کومن کر دیں جی ناب کے معاملات میں حکومت صحیح بھی سوار کر رہی ہے اس پہ امپلو کر رہی ہے تو کرسکن کو کم بھی کیا بھی آسکے اور کسی خلاف انتقامی کاروائی بھی نہیں ہو سکتے اس پہ امپرویمنٹ ہے اپوزیشن بھی آئن بھول ہے اس پہ امپرویمنٹ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اس میں گورنٹ اور اپوزیشن بھی کام کر رہی ہے فروز مسیح مارے منسٹر بھی سینٹر ہے اور فروک ہے اچھا نائے کا اپوزیشن سے صادق سکتا ہے چل دائی بار تو ہوں سکتا ہے کہ بہت جل اس میں جن پر ہوں اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو خاص طور پر مہنگائی کو لے کر مہنگائی کے جن کو لے کر پریشان ہے گروب آپی پریشان ہے بھی مہنگائی کو کم کرنے کے بیاس رستے ہو گیا جو کامیاب یونٹ سے ان کو پریویٹ آس کر دیا گیا بچھ اکانومی جاتی ہے اس سے کمتوں کا کنٹرل رہتا ہے پرائیس ہائی کنٹرل میں رہتی ہے اگر ابھی اچھلٹی سوئے کارپشن کو مقبول کرنا چاہیے اگر اس کے ساتھ ساتھ کرکشن کو کام کرنا ہوگا اگر اس کے پر پریفرنس یہی ہوگی پھر مہر کو لے کر آنا اگر آئی پرسن کو رائیس پر لے کر آنا بلکل اکانومی کو بیتر کرنے کے اکنومک اکٹووٹیس کے طرح ان کو جانب پڑے گا اگر اکنومک اکٹووٹیس کے طرح جائے گی ڈومیسٹی کلی اس سے یہ کہ پیسے کو پیسے کو پڑا سا آئے گا لوگوں کو دے گا کام ملے گا اور کام ملے گا کام ملے گا تو آپ کو اپنے دارے تکسیز بھی آئے گا ہی ساتھ پریڈی فیکید پر لیکن جو ڈائریکشن مثالی کے اس میں دو تین اور کوئس کریکشنز اگر ہو جائیں تو یہ مسئلہ ویسی خود ہی ملتے جائیں گے اور گزارش یہ ہے کہ گورنرس پر ترجید جیتنے زیادہ ہوں بھی اتنے زیادہ آسانی ہے بیس پوائنٹ آپ تینوں بیمانوں کو بہت شکریہ یاد فتیانہ صاحب و سعیم صدار صاحب نسیم صدیم صاحب آپ لوگوں نے وقت نکالا اور بہت دسکشن کے اندر اس کا اس کا بنائے آ رہا اور ایک چیز جو میں اس تاریخ اس سے نکال پائے وہ یہ ہے کہ گورنرس کے پاس بیسک سکسر ہر چیز کا موجود ہے جیسے ہم نے غربت یا اشیاء فرانوش کی قیمتوں بھی بات کی اس کے کنٹرول کی بات کی تو فجارہ صاحب نے فرم یوگینیٹی سٹور کی اگزامپل دی اس کا مطلب یہ کہ we have this tool ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پھر ہماری district administration system ہے جو کہ prices کی اوپر ایک فوکس رکھ سکتا ہے اس کو ماسٹر کرنے کی ضرورت ہے م SEO سلخے پام بھی باب بھی کرنے کی بہت ایک اپنیل سکتا ہے ایسی اس پر کیلو کام بھی کریں گے شبہ لیل دیکھاں لگے؟ جگہ لگر ایسی آگ اگلام پہ کھاں پہ、 اجو میر م schmeکل ہے موسیقی